اور اب چرچہ واسطو شاستر کی واسطو شاستر میں آج ہم بات کریں گے گھر میں قرائے داروں کی ویوستہ کے بارے میں اگر آپ اپنے گھر کا کچھ حصہ قرائے پر اٹھانا چاہتے ہیں یعنی قرائے داروں کو بھی اپنے ساتھ گھر میں رکھنا چاہتے ہیں تو واسطو شاستر کے انسار قرائے داروں کو گھر کے اونت حصے میں یعنی کم اونچائی والے حصے میں رکھنا چاہیے اور سویم انت اسٹھان یعنی گھر کے انچائی والے حصے میں رہنا چاہیے اس سے آپ کو قرائداروں سے سمبندت کوئی پریشانی نہیں آئے گی لیکن دھیان رہے اگر آپ قرائدار نہیں بھی رکھ رہے ہیں تو بھی گھر کے نچلے حصے کو یوں ہی نہ چھوڑیں اسے پریوگ میں لاتے رہیں اس کے علاوہ پورو مکھی بھون میں ایک بات کا خیال اور رکھنا چاہیے کہ گھر کے پوروی حصے اور عیشان کول کو ساف سترا رکھیں اس حصے میں کولا کرکٹ یا پتھر آدھی نہ رکھیں آنیتہ آرثک پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے واضطو شاتر میں ایتھی چرچہ بھون میں قرائداروں کی ویوستہ کے بارے میں امید ہے کہ آپ بھی اس واضطو ٹپ کو اپنا کر فائدہ جرور اٹھائیں گے